بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیہ اترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائکی چن آج آپ سے شیئر کروں گی مغز مسالہ کی بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی جس میں بہت ہی کم مسالے میں ایٹ کروں گی لیکن اس کے باوجود یہ بہت ٹیسٹی بن کا تیار ہوگا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک ادر میں نے بیف کا مغز لے لیا اور اب اس کی ہم نے صفائی سے تھرائی کرنی ہے اس کے اندر وینز وغیرہ ہوتی ہے وہ نکالنی ہے تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے علاوہ اس میں ایک سمیل بھی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک پتیلی لے لیا اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی پانی اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا اور ہاف ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر ایٹ کیا تھوڑا سا ہم اس میں بوائل آنے دیں گے دیکھئے بوائل آنا شروع ہو گئے پانی میں تو یہ جو مغز ہے نا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا مغز ڈالنے کے بعد ہم نے زیادہ دیر اس کو بالکل بھی نہیں رکھنا پانی میں بس اتنا رکھیں گے کہ اس میں ہلکا سا سیک لگ جائے تو بس ایک میٹ سے بھی کم میں نے اس کو اس پانی میں رکھا تھا فٹا فٹ سے اس کو نکال لیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ڈال دیں گے ایک پلیٹ کے اندر اور ہلکا سا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جیسے ہی تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا نا تھوڑا بہت تو اس کے بعد میں توتپک کی مدد سے اس کی جتنی بھی وینز ہیں وہ نکال دوں گے تو توتپک کی مدد سے بہت ہی ایزلی اس کی وینز وغیرہ نکال جاتی ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھئے مغز کو میں نے اچھی طرح سے ساف ستھرا کر دیا ہے تو چلیے اب چلتے ہیں اس کی پکائی کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے انہیں ڈال دیں گے 3 فٹ کپ آئل آئل کو کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنے پسند کے حساب سے اس کے بعد میں نے دو درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے جن کو باریک چوب کر لیا تھا پیاز کپ حمل کا نرم ہونے تک پکا لیں گے تو یہاں پر دیکھئے پیاز نے کلر چاہیے نہیں کیا لیکن یہ تھوڑے نرم ہو چکے ہیں تو بس اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے انہیں ڈالیں گے ٹاماٹر تو یہاں پر میں نے ایک بڑا سا اس کا ٹاماٹر لیا تھا اس کو بھی باریک چوب کر کے اس کے انہیں ڈالے اب ٹاماٹر کو بھی جو نا میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی پیاز کے ساتھ تو یہ دیکھئے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب اس کے انہیں ڈال کر دوں گی تاکہ جو ہمارے ٹاماٹر ہیں وہ جلدی سے سوفٹ ہو جائیں تو بس اب ان دونوں چیزوں کو بھی میں پیاز ٹاماٹر کے ساتھ کچھ دیر کے لئے پکاؤں گی اور آپ دیکھیں گے کہ فٹا فٹ سے ہمارے جو ٹاماٹر ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر نمکہ اٹ کیا تو یہاں پر دیکھئے ٹاماٹر اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں پیاز بھی سوفٹ ہو گئے ہیں بس اس ٹائم پر آ کر اس کے اندر ہم لال مرچوں کا پاؤڈر اٹ کر دیں گے تو میں نے ہاف ٹی سپون ڈالیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں لال مرچوں کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اب اس ٹائم پر آ کر اس کے انہیں ہم اٹ کر دیں گے مغز جو ہم نے مغز ابھی صاف کر کے رکھا تھا نہیں سارا اس میں اٹ کر دیتے ہیں مغز ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ مکس کریں گے اب آپ کی چوائز سے اگر آپ موٹے موٹے چنگس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ اس کو مت توڑیے گا لیکن اگر آپ ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اچھی طرح سے اس طرح سے توڑ لیجئے گا تو یہ دیکھئے چمچ کی مدد سے میں اس کو توڑتی بھی جا رہی ہوں اور مکس بھی کرتی جا رہی ہوں مسالے کے ساتھ تو کچھ ہی دیر میں یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا یہ دیکھئے تو یہاں پر دیکھئے مغز جو ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کٹی وی ہری مرچیں اور اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں آخر میں اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ہرا دھنیا تو خوب سارا سارا دھنیا ایٹ کی جائے گا اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیز بھی آئے گا اور خوشبو بھی آئے گی تو ہر دھنیا کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور یہ لیجئے بہت ہی مزیدار بہت ہی کم ٹائم میں بننے والا ہمارا یہ مغز مسالہ بن کر تیار ہو گیا یہ دیکھئے تو چلیے اس کب ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سا مغز مسالہ بن کر تیار ہو گیا اور آپ نے دیکھا کم مسالوں کے ساتھ بننا ہے کم ٹائم میں بننا ہے ہر ٹائم یہ بہت ہی سب کو پسند آنے والا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شروع سے اند تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ